اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یونس آیت نمبر 98 سے 103 ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه فلولا کانت قریت آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم اذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الہین وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظروا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَحَلْ يَنْتَزِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَزِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے متعلق کبھی یہ نہیں چاہا کہ میرے بندے ایمان نہ لائیں اور یہ جہنم قائند بن جائیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لئے کفر کو شرک کو بغاوتو نافرمانی کو سرکشی کو پسند نہیں کرتا اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایمان لے آئیں یہ میری بات مان لیں اور جہنم سے بچ جائیں اور میری جنت کے مہمان بن جائیں اسی طرح اللہ کے پیغمبر بھی ہمیشہ یہ پسند کرتے ہیں یہ خواہش رکھتے ہیں بلکہ ان کی تو یہ شدید تمنہ ہوتی ہے کہ سب لوگ ایمان لے ہیں لیکن سب لوگ ایمان لانے والے کہاں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی اور اپنے پیغمبروں کی اسی خواہش کا تذکرہ کیا ہے کہ کاش سب کے سب لوگ ایمان لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم صرف ایک ایسی قوم تھی جو عذاب آنے سے پہلے پہلے صدر گئی تھی ورنہ بستیوں کی بستیاں گمراہ ہوئی پڑی ہیں اور پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے متکے لگائے رکھے زد سرکشی ہٹ درمی کسی صورت ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تھی پیغمبر ان کو ڈراتے رہے سمجھاتے رہے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے لیکن وہ کسی صورت پیغمبروں کی دعوت پہ لبے کہنے والے نہیں تھے ہاں قوم یونس ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جب ان کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام قوم کو ڈراتے رہے سمجھاتے رہے لیکن قوم ایمان نہیں لائے بالآخر یونس علیہ السلام ان کو بدعا دے کر عذاب کی وہاں سے چل نکلے یہ نینما کی بستی تھی جہاں پہ یہ قوم آباد تھی یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے چل نکلے جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو قوم کو اقل آگئے کہ اس یونس نے اگر جہ ہم اسے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اتنا تو ہمیں پتا ہے اس نے ہمارے اندر ہی زندگی گزاری ہے یہ تو ہمیں علم ہے کہ اس نے کبھی جوٹ نہیں بولا اور پیغمبروں کا کردار ہمیشہ لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوتا اس نے کبھی جوٹ تو بولا نہیں اس نے جب ہمیں یہ بدعا دے دی کہ اب تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر اس کا یہاں سے نکل جانا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ واقعی اللہ کا عذاب آ جائے گا لیکن ابھی اللہ کا عذاب آیا نہیں قوم نے یونس علیہ السلام کی اس بات پر یقین کر لیا اور لوگ اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے جانوروں سمیت سارا کچھ لے کر باہر کلے میدان میں آگئے ساری قوم جمع ہو گئے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے نہائیت آجزی کے ساتھ انکشاری کے ساتھ اور انتہائی اہوزاری کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہم تیرے پیغمبر یونس پر ایمان لاتے ہیں ایک دفعہ تو ہمیں معاف فرماتے ہیں ہماری توبہ کو قبول کر لے اور جس عذاب کی دمکی ہمیں ہمارے پیغمبر یونس علیہ السلام دے گئے ہیں ایک دفعہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے اللہ انبر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی پوری کی پوری قوم ہی مان لے آئی پوری کی پوری بشتی ہی مان لے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اللہ پاک نے اس عذاب کے فیصلے کو ٹال دیا لیکن ان کا یہ ایمان لانا بروقت تھا یہ نہیں کہ عذاب کے اثار ان کو نظر آ گئے تھے جس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی گٹائیں چھا گئی تھی اور عذاب کے اثرات نمودار ہو چکے تھے ایسا نہیں اس کا کہیں قرآن حدیث میں ثبوت نہیں عذاب آ جانے کے بعد تو اللہ پاک کا یہ عطال قانون ہے کہ عذاب ٹلا نہیں کرتے یہ ابھی عذاب آیا نہیں تھا لیکن عذاب لانے کا فیصلہ ہوا تھا تو قوم صدر گئے توبہ کر لیں اللہ اکبر اللہ پاک نے اس عذاب کا فیصلہ ٹال دیا مؤخر کر دیا اور انہیں پھر ایک دفعہ محلت دے دی ان کی موت کے دن تک موت کے وقت تک اللہ پاک نے ان کو محلت دے دی کہ چلو جاؤ تمہیں پھر محلت دی جاتی ہے ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمال کرتے ہو تمہارا ایمان کیسا ہے تمہارا کردار کیسا زیار گوچن دیکھیں ایک تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کے ایمان لانے کا توبہ و استغفار کا گڑگڑانے کا اور ان سے عذاب کے فیصلے کا ٹل جانا عذاب کا ٹلنا نہیں عذاب کے فیصلے کا ٹل جانا کیونکہ ابھی عذاب تو آیا ہی نہیں تھا ایک تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں قوم یونس کا تذکرہ کیا ہے اور اس صورت کا نام اسی آیت کریمہ آیت نمبر 98 ہی سے لیا گیا ہے اسی ایک آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نامی اور اس میں گرامی بیان کیا گیا ہے قوم یونس تو یہی سے صورت کا نام بطور علامت اور نشانی کے رکھ دیا گیا قوم یونس اور ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ یہ لفظ یونس ہے نون پر پیش ہے یونس اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی تو دیکھیں کیسے کیسے پیغمبر گزرے یونس علیہ السلام دیکھیں اب یونس علیہ السلام اس سے پہلے اور پیغمبروں کے واقعات کا تذکرہ بھی ہوا تھا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کی قوم کا تذکرہ بھی تو یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا پیغمبر ہی نراض ہو کے چلا گیا اتنا ستایا ایمان نہیں لائے لیکن جب اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا جب اللہ نے ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی تو ان کے دل بدل گئے جب دل بدل جائے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے عقیدہ بدل جاتا عمل و کردار بدل جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ اگر یہ سب لوگ مکہ کے سب کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ پر رنجید اور خم زیادہ نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں سب لوگ کبھی بھی آپ کی خواہش پر اللہ پاک بھی یہی چاہتے آپ بھی یہی چاہتے اللہ بھی یہی چاہتا ہے رسول بھی یہی چاہتا ہے قرآن بھی یہی چاہتا ہے اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ سب لوگ ایمان لے سارے سارے گھر ایمان والے بن جائیں ساری بستیاں نوازی بن جائیں سارے سارے شہر قبیلے سب کے سب مسلمان ہو جائیں مومن ہو جائیں واقردار ہو جائیں مواحد ہو جائیں شرق سے طائب ہو جائیں لیکن ایسے ہوتا کہاں سب لوگ اس دعوت پہ لبیک کہنے والے کہاں ہیں اے پیگبر سب لوگ آپ کی خواہش پوری کرنے والے نہیں ہیں اس لیے آپ رجیدہ اور غمزہ دا نہ ہوا کریں آپ حوصلہ رکھیں تسلی رکھیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ پاک زبردستی چاہتا تو سب کو مومن بنا سکتا تھا لیکن اللہ پاک کبھی بھی لوگوں پہ جبر نہیں کرتا ایمان لانے یا نہ لانے کے حوالے سے اللہ پاک جبر نہیں کرتے اللہ پاک انسانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے اور ویسے بھی اگر کسی کو آپ زبردستی مومن بنا بھی لیں تو جب اس کے دل کے اندر ایمان نہیں آئے گا تو اوپر اوپر سے وہ کلمہ پڑھ بھی لیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان تو معاملہ ہے دل کا دل بدلے تو عقیدہ بدلے دل بدلے تو زندگی بدلے اس لیے آپ پریشان ہو دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان سب انسانوں کے دل اور اس کے کچھ ضابطے اور قوائد ہیں قوانین ہیں جن کے تاحت وہ کسی شخص کو ایمان لانے کی توفیق دیتا ہے اور اگر وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ایمان کی دولت سے محروم رکھے اور اگر وہ چاہے تو آزر جو بت گر ہے جو بتوں کو بنانے والا ہے اس کے گر میں بت شکن ابراہیم کو پیدا کر اس کے لیے کیا ہوسکا ہے وہ چاہے تو فیراؤں کے گر میں آسیا جیسی مومنہ پیدا کر دے وہ چاہے تو فیراؤں جیسے ظالم و جابر حکمران کی بیوی کو مومنہ بنا دے وہ چاہے تو ابو جاہل کے بیٹے اکرمہ کو مسلمان اور مومن بنا دے اللہ اکبر تو اس لیے ایمان لانے اور نا لانے کے اس کے اپنے ذابطے ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس ایمان کے اہل ہے اور کون نہیں اور پھر اللہ پاک نے اگلی آیات میں یہ بتا بھی دیا ہے کہ میں دورت ایمان کس کو عطا کرتا ہوں جو غور و فکر کرتے ہیں نا جو اپنے جمود سے نکلتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں جو شعور سے کام لیتے ہیں جو اپنی سینسز کو استعمال کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کی قدرت و نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں جو غور و فکر ہی نہیں کرتے ان کو میں ہدایت نہیں دیتا جنہوں نے اس بات کا پختہ عظم کر رکھا ہے کہ ہم نے بس باپ دادا کے مذہب پر برنا انہیں ہم ہدایت نہیں دیا گیا اب جس نے یہ پکی گرہ لگا رکھی ہو کہ میں نے یہاں سے ہلنا نہیں میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے میں نے اپنی بستی اپنے علاقے اپنے شہر اپنی قوم اپنی قبیلے کے عقیدے اور مذہب کو چھوڑنا نہیں تو پھر اسے ہم ہدایت نے دیا کرتے ہیں ہدایت کے لیے غور اور فکر ضروری دماغ کا استعمال کرنا ضروری ہے دل و دماغ کو استعمال کریں گے تو پھر ہم آپ کو ہدایت دیں گے ہدایت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ان کا بھی آخر میں تذکرہ کر دیا اور لوگوں کو غور و فکر کی عقل سے کام لینے کی اللہ پاک نے تلقین فرما دی اور ترغیب بھی دے دی آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں فا سو پس لولا یہ دونوں الفاظ جب اکٹھے آئیں لولا اکٹھا آئے اگر لیکن لولا اکٹھا آئے تو اس کا معنی کیوں نہیں فا پس لولا کیوں نہیں کیوں نہ کانت ہوئی قریت کوئی بستی کوئی ایسی بستی ناکیرہ ترجمہ کر رہے ہیں کوئی ایسی بستی کوئی ایک تو بستی ہوتی کوئی دو چار پانچ دس بستی ہی ہوتی کیوں نہ ہوئی کوئی ایک ایسی بستی کیوں نہ کوئی ایسی بستی ہوئی آمنت جو ایمان لاتی یا جو ایمان لائی ہو تاجب کا اضحاد فرمارے اللہ اور انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایمان لے فَلَوْلَا قَعْنَت قَعْيَةٌ آمَنَت سُکْ پس کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی فَا پھر یا تو نَفَعَا نَفَعَ دیتَا ہا اس بستی کو ہا کی زبیر لوٹ رہی ہے قَعْيَةٌ کی طرف ہا کا فَعَا پھر نَفَعَ دیتَا اسے ایمانُهَا اس کا ایمان یہ شرط اس لئے لگائی ہے کہ بستیاں ایمان لائی ہیں قومِ آج سمود فیراؤن سب ایمان لائے تھے لیکن ایمان لاتے کب تھے جب ایمان لانے کا وقت ختم ہو جاتا جب عذاب آ جاتا تھا پھر ایمان لاتے جب فیراؤن دگیاں کھا رہا تھا تو پھر ایمان لے آئے اس وقت کا ایمان تو فائدہ ماند نہیں ہوتا وہ ایمان ایمان نافع نہیں ہوتا تو ایمان نافع وہ ہوتا ہے جب جب عذاب کے اثار نظر آ جانے سے پہلے پہلے انسان ایمان لے آئے وہ ایمان ہوتا ہے ایمان نافع دفع بخش فائدہ ماند ایمان تو اللہ پہ فرماتے ہیں کہ پس کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ایمان تو بڑے لائے لیکن اس وقت جب کوئی نفع نہیں ہوا عذاب دیکھ کر ایمان لائے ہاں ایک بستی تھی جو بروقت ایمان لے آئی تھی ابھی عذاب آیا نہیں تھا پہلے ایمان لے آئی تھی در گئی تھی فرمایا اللہ قوم یونس یونس کی قوم کے سوا بس وہ ایک ایسی قوم تھی جو ڈر گئی تھی توبہ کر لی تھی صدر ایمان لے آئی آگے یونس کی قوم کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا لما جب آمنو وہ ایمان لے آئے کشف نا یعنی وہ لوگ ایمان لے آئے کشف نا ہم نے ہٹا دیا کاشف نام ہوتا ہے لوگوں کا کاشف کہتے ہیں ہٹا دینے والا دور کر دینے والا ایمسس کاللہ بزرر فلا کاشف لہو اگر تمہیں کوئی تقلیف کوئی بیماری پہنچے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں کوئی ہٹانے والا نہیں لا کاشف کوئی ہٹانے والا نہیں کوئی دور کرنے والا نہیں اللہ مگر وہ ہی اللہ پا تو یہ اسی سے ہے کشف نا لما آمن جب وہ ایمان لے آئے کشف نا ہم نے ہٹا دیا آن ہم ان سے عذاب الخزی زلت کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی پہ اگر عذاب آ جاتا تو وہ زلت اور رسوائی کا عذاب ہونا تھا وہ ہم نے ہٹا دیا ان سے ومت نا ہٹا دیا کا مطلب کہ اس کا فیصلہ کر دیا تھا تو پھر ہم نے اس فیصلے کو ٹال دیا ومت نا اور ہم نے سوان دیا اور ہم نے فائدہ دیا ہم انہیں الہ تک حین ایک وقت اور ہم نے انہیں ایک وقت مقرر تک ایک خاص لمر تک ایک خاص پیریڈ تک ہم نے انہیں پھر فائدہ دیا اور ایک خاص وقت سے مراد موت کا وقت وہ اس کے بعد کوئی پانچ سال زندہ رہا کوئی دس سال رہا کوئی بیس سال رہا جدی دیر بھی زندہ رہے وہ ان کی محلت تھی ہم نے ان کی محلت بڑھا دی ازاد ٹال کے وَلَوْ شَاعَا اور اگر چاہتا رب کا تیرا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے لیے رجیتہ غمزدہ ہونے والے پیمبر وَلَوْ شَاعَا اور اگر چاہتا رب کا آپ کا رب لَمْزَ بَرْلَا تو یقیناً آمان ایمان لے آتے من جو بھی ہیں فِي الْعَرْضِ زمین میں جو لوگ بھی زمین میں ہیں وہ ایمان لے آتے کُلُہُم سب کے سب جمیعہ اکٹھے اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے یک دم بیق زبان ہو کر ایمان لے آتے اس کے لئے کیا موسکر ہے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت کے خلاف وہ زبردستی سب لوگوں کو مومن نہیں بنانا چاہتا کیونکہ اس نے یہ دنیا دار الانتحان بنایا ہے اس میں انسان کو اختیار دیا ہے اگر وہ چاہتا تو فرشتوں کی طرح انسانوں اور جنوں کو بھی گناہ کرنے کا اختیار ہی نہ دیتا سب مومن ہوتے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اختیار دیا دو رستے دکھا دیئے چاہے تو ایمان لے آئے چاہے تو کفر پہ ٹٹا رہے آفا آ کیا فا تو آفا جب اکٹھے آئے تو فا کا تعلیم پہلے ہوتا ہے آ کا بعد آفا تو کیا انتہ تو تکری ہو مجبور کرے گا تکری ہو قراہ مجبوری آفا انتہ تکری ہو تکری ہو کے آخر میں جو پیش ہے نا یہ ہا پیش ہو جو ہے ہو ضمیر یہ ضمیر نہیں ہے آفا تکری ہو کے آخر میں جو ہو ہے نا یہ ہو ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ اس لفظ کا حصہ ہے کراہت کے اندر یہ آتی ہے نا ہا تکری ہو لا اکراہ فی الدین آتا نا سورة الباقر میں لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے دین میں جبر نہیں ہے کا مطلب دین قبول کروانے میں کسی پر جبر نہیں آفا انتا تکری ہو تو کیا تو مجبور کرے گا ان آسا لوگوں کو حتی یہ تک کہ مؤمنین مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو مجبور نہیں کر رہا اللہ تو سب لوگوں کو زبردستی مومن نہیں بنا رہا ورنہ وہ چاہتا تو صرف لفظ کون کہتا ساری کائنات کے لوگ مومن ہو جائے لیکن وہ ایسا چاہتا نہیں ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہیں گے کہ لوگوں کو زبردستی مومن بنائے کیا آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی خواہش ہے تو ایسے لگ رہا لیکن زبردستی جب بات دل سے اٹھے گی تو بھر بات بنے وَمَا كَانا اور نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے لِنَفْسٍ کسی شخص کے لیے کسی جان کے لیے کسی شخص کے لیے ان تُؤمِنہ ان تُؤمِنہ کہ وہ ایمان لائے اللہ مگر بِإِذْنِ اللہ ہی اللہ کے اذن سے اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت وہ بھی ضروری ہے ہاں اللہ نے اسباب مقرر کر دی ہے مثال کے طور پہ اللہ پاک نے یہ ایک سبب مقرر کیا ہے کہ جو شخص زد کرے گا نہ ہٹ درمی میں نہ مانو میں نہ مانو کی رات لگائے گا ہم اسے ایمان کی توفیق سے محروم کر جو شخص غور و فکر نہیں کرے گا عقل سے دل دماغ کو استعمال نہیں کرے گا اسے ایمان کی توفیق نہیں ملے گا جو اپنے عبا اجداد کو اپنے محشرے کو پکڑ کے رکھے گا بس میں اس کو چھوڑنا نہیں بس یہی صحیح ہے اسی کو حق سمجھتا رہے گا اسے ہم ہدایت نہیں دیں گے تو فرمایا کہ اسباب بھی مقرر ہوتے ہیں لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کا اذن اللہ کی اجازت اللہ کی مشیعت کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہ صرف دین میں نہیں ہے دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے انسان جتنی مرضی محنت کر لے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو انسان کی محنت نتیجہ خیز نہیں ہوتی کتنے ہی لوگ ہیں جو محنت کر کر کے محنت ضائع کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کئی لوگ کوئی خاص محنت بھی نہیں کرتے اللہ پاک ان کو بڑا ٹو لگا دیتے وَجَجْعَلُ الرِّجْسْ اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ہی سمجھتے جو سمجھنا نہیں چاہتے جو عقل سے کام نہیں لینا چاہتے اللہ پاک ان کو زبردست نور ہدایت عطا فرمائے تو کیوں فرمائے وہ ایسے لوگوں پر گندگی کو ڈال دیتا ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے اور بس اپنے باپ دادا سے جو مذہب ملا ہے اسی پر ڈٹے رہنا چاہتے آخر میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جو عقل سے کام نہیں لینا چاہتے جو حق کو پہچان نہیں چاہتے جو اپنی ابوجدان سے ملنے والی دگر پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں ان کو اللہ پاک نے غور و فکر کی دعوت کہ اس کمے سے باہر اور غور و فکر کرو زمین و آسمان بڑی وسط ہے اللہ کی قدرت کی اللہ کی توحید کی بڑی نشانیا ہیں فرمایا کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ و سلم ان کو کہیے انظر دیکھو 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 ماذا کیا کچھ ہے کیا کچھ موجود ہے فِس سماوات وَالْأَرْض زمین وَاسْمَان میں وَمَا تُغْنِ اور نہیں کام آتی اور نہیں کفائد کرتی غناء یہی ہوتا نا وَمَا تُغْنِ اور نہیں کام آتی الْآیات نشانیا وَالنُوذُر اور ڈرانے والی چیزیں نوذر نظیر کی جماح نظیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں پیغمبروں کو بھی نظیر کہتے ہیں ہر دائی اور مبلغ بھی نظیر ہے قرآن بھی نظیر ہے یہ ساری چیزیں ڈرانے والی ہوتی ہیں کہ کہ انسان ڈر جائے اللہ کی پکڑ سے وَمَا تُغْنِ الْآیَاتُ اور نہیں کام آتی نشانیا وَالنُوذُرُ اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کس کے کام نہیں آتی قوم ان لوگوں کے لا یومنون جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان لانا ہی نہ چاہے جو عقل سے کام لینے نہ چاہے جو غور فکر کرنا ہی نہ چاہے پس میں جو ہوں پس جہاں لگا ہوں ٹھیک لگا ہوں تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو نہ تو ہماری نشانیاں کچھ فائدہ دیتی ہیں نہ پھر کچھ ڈرابے شرابے دمکیاں شمکیاں کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی فاتو حل کس چیز کا ینتظرون وہ انتظار کر رہے ہیں حل کا معنی کیا بھی ہوتا ہے اور کس چیز کا بھی فحل ینتظرون تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں فحل تو کس چیز کا ینتظرون وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ سوائے مثلا مثل جیسے ایامی دنوں کے مگر دنوں کے ان کے دنوں کے کن کے اللہ جو گزر چکے ہیں من قبلہم ان سے پہل الا مثلا ایام اللہ سوائے ان لوگوں کے ایام کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ایام سے مراد اللہ کی پکڑ اللہ کے عذاب کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے قوم گزر چکی ہیں ان پر جیسے دن گزرے تھے قوم آز سمود وغیرہ ان پر جیسے عذاب آئے تھے نا یہ لگتا ہے ویسے ہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں یہ ویسے ہی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ کوئی اکل مندی تو نہیں اس وقت صدر نے کہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فانتظرو پس انتظار کرو انی بشک میں معاکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ٹھیک ہے تم انتظار کر رہے ہو پھر اس وقت کو پھر کرو ٹھیک ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اللہ کے پکڑ آتی ہے پھر جب وہ دعب آ جاتا ہے نا فرمایا تمہ پھر ننجی ہم نجا دے دیتے ہیں یونجی وہ نجا دیتا ہے تُو نجی تُو نجا دیتا ہے اُو نجی میں نجا دیتا ہوں ننجی ہم نجا دیتے ہیں جمع متقلم کا سیگا ہے تمہ ننجی پھر ہم نجا دے دیتے ہیں رسولانا اپنے رسولوں کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ نہیں کہ تم پر اگر وہ عذاب آئے گا تمہارے رسول بھی اندر ہی اس عذاب کی لپیڑ میں آ جائیں گے ایسا نہیں ہے ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو پھر وہاں سے پہلے نکال لیتے ہیں قَذَلِكَ ہر دور کے اندر جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرتے تھے تو اس قوم کے رسول کو اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو پہلے بہفادت اس بسی سے نکال لیتے تھے تو آج کے دور میں بھی کسی بھی دور میں اگر ہم دوبارہ کسی قوم کو تباہ و برباد کریں گے تو ہم ایمان والوں کو وہاں سے بچا لیں گے نکال لیں گے اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت کی آنے سے پہلے پہلے کہ جب توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ ہم سب کو صدر جانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو صحیح ایمان اور عقیدہ نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوہو الی